سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس بارے میں آگاہی دیں کہ جگر ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا حضور جس پہ ہمارا پورا جسم چل رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کے اہمیت کے حوالے سے تھوڑا اس کے کردار کے حوالے سے اس کا کیا کام ہے ہمارے جسم کے اندر تھوڑا سا وہ بیان کیجئے دیکھیں جی اس کی اہمیت تو یہی ہے سب سے پہلے کہ اس کے بغیر زندگی لائف انکمپلیٹ ہے یہ ایک وائٹل آرگن ہے ضروری آرگن ہے ہمارے جسم کا یہ ایک فلٹر بھی ہے یہ ایک فلٹر کی طرح بھی کام کرتا ہے اور یہ جگر ہمارا یہ ایک بلڈ ریزروائر بھی ہے اس میں ہر وقت ایک لیٹر تک خون اس میں پریزرف پڑا ہوتا ہے جس دوران فرض کریں اگر کوئی حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیسیف بلیڈنگ ہو گئی تو جو خون لیور میں سٹور ہو چکا ہے لیور ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور جسم کی وہ خون کی کمی اس سٹور شدہ لیور سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح لیور ہمارے جتنے بھی ہم کھانے کھاتے ہیں یا ہم اگر پانی پیتے ہیں ضروری کوئی نہ کوئی وائرس بیکٹیریا ہم روزانہ کی بنیاد پر لے رہے ہوتے ہیں اپنی غزا میں تو لیور جو ہے لیور ان بیکٹیریاز ان وائرس کو ان کیمیکلز کو فلٹر کرتا رہتا ہے کونسٹنٹلی اگر دیکھا جائے نا جو خون لیور کو آ رہا ہے تو لیور کو جو خون آ رہا ہے پہلے والا اگر بلڈ لے کے ٹیسٹ کیا جائے اور جو خون پر لیور سے ہو کے گزر رہا ہے تو جو بعد والا ٹیسٹ کیا جائے تو پہلے والے میں کافی سارے بیکٹیریاز آپ کو نظر آئیں گے اور جو خون پر وہی والا خون جب لیور سے ہو کے وہ فریش ہوگا پھر جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے اس میں کوئی بھی بیکٹیریاز نہیں ہوگا اتنا وہ ایک فلٹر ہے فلٹر کی طرح کام کرتا ہے اور اس کو ہم سٹور ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے کہ پرگننسی کے دوران جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ بھی اس لیور کے ذریعے ہی پل رہا ہوتا ہے یعنی پرگننسی کے دوران جو ماں ہے اس کی لیور پہ دو جانے پل رہی ہوتی ہیں تو یہ بہت ایک ایمپورٹنٹ آرگن ہے اور اس آرگن کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر لیور کو ستر فیصد ہم کٹ لیں ڈائسیکٹ کر لیں تو اس میں دوبارہ گروہ ہونے کی بھی کیپسٹی ہے لیور دوبارہ بھی گروہ کر سکتا ہے جس طرح نہ ہن ہم کٹتے ہیں تو واپس وہ گروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اسی طرح لیور کو اگر ہم کٹ دے کچھ حصہ ستر فیصد حصہ اگر ہم کٹ دے تو یہ دوبارہ گروہ ہوتا ہے لیکن اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ لیور سے ہتمند ہو اگر لیور میں معمولی بھی انفلمیشن ہو جائے تو پھر اس سے یہ جو اس کی وائٹلیٹی دوبارہ نشنما نہیں ہو سکتی تو لیور کا سہتمند ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے